گزشتہ چند دنوں میں اہل اسلام کی چند نامو اور شخصیات وفات پا گئیں جن میں سابقہ امیر جماعت اسلامی جناب سید منور حسن صاحب مشہور دیوبندی مفتی نعیم صاحب مشہور شیعہ علم طالب جہوری صاحب سیر فرست ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام علماء کرام کے لئے بالخصوص اور باقی مسلم عبام الناس کے لئے بالعموم دعا مغفرت فرما دیں جزاکر اللہ خیرہ دیکھیں جی یہ حقیقت بات ہے کہ جن لوگوں کے نام آپ نے لیے ہیں یہ ہمارے اس ملک پاکستان میں چند معتدل شخصیات میں سے ہیں اپنی تعلیمات کے پوائنٹ اف یو سے اب تو ظاہر ہے کہ ہم تعلیمات کا ذکر کریں گے باقی تو وہ دنیا سے جا چکے سید منور حسن صاحب بھی ایک دلیر آدمی تھے اور ماشاءاللہ ایک پرہیزگار عالم دین تھے میں نے ان کی کئی دفعہ گفتگو سامنے بیٹھ کے بھی سنی ہے ان کے اندر تقویٰ موجود تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مفتی نعیم صاحب بھی فرقہ ورانہ اس ماحول کے اندر پاکستانی نیشن کے لیے ایک نعمت تھے ہمیشہ ان کا ایک موڈریٹ اوپینین ہوا کرتا تھا اس لیے ٹی وی چینلز کے اوپر اکثر ان کو لیا جاتا تھا اور طالب جوری صاحب کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے کم از کم جو شیعہ کے اندر بعض ایسے ذاکرین گھسے میں جو بہت روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں اس ماحول کے اندر طالب جوری صاحب چند موڈریٹ علماء میں سے تھے اب تو کافی سارے موڈریٹ علماء آ چکے ہیں سید جواد نکوی صاحب ہیں ساکب اکبر صاحب ہیں ہمارے حیدر بھائی ہیں اور کافی ہیں لیکن جس زمانے میں وہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں ان کے سوا کوئی نہیں تھا جو شیعہ مکتب فکر کے اندر ایک سلجیوی گفتگو کرے باقی جو قائد کا اختلاف ہے وہ تو رہتا ہی ہے وہ اپنی جگہ ہے اس کو میں فیل وقت ڈسکس نہیں کر رہا میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو فرقہ وارانہ ایک ماحول ہے اس کے اندر یہ لوگ ایک روشنی کی اور امید کی کرند ہیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور انہیں نیک کاموں کا عجر اطاف فرمائے باقی ان دنوں کے اندر اور کئی ایک بریلوی علماء بھی اہل حدیث علماء بھی فوت ہوئے ہیں عوام الناس میں سے تو بہت سارے لوگ کرونا کی وجہ سے بھی ڈیتھ ہوئی ہے خصوصاً وہ لوگ جو آل لڈی کسی مرض کے اندر مبتلا تھے سینے کی یا سانس کی تکلیف کے اندر ان کے لئے تو ظاہر ہے کہ کرونا کی جو یہ وبا ہے وہ زیادہ ٹرگر کرنے والی ہے پاکی تو عام لوگوں کے لئے ایس ایچ ویسی نہیں ہے جیسا کہ اس کا پینک کریئٹ کیا گیا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ چاہے فلمی ایکٹر ہوں یا ٹی وی اینکرز ہوں یہ تو مزے سے وہ اپنا کورنٹین کرونا کے اندر انجوائے کر رہے ہیں اور جو چارے ہسپیٹل چلے جاتے ہیں وہ شاید اپنی امیونٹی کام ہونے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کافی تجربات اس مریض کے اوپر ہو چکے ہوتے ہیں انڈ پہ جا کے وہ ڈاکٹروں کے کھاتے فیٹ ہو جاتا ہے اور بعض وقت ڈاکٹروں سے بھی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے یہ ساری آپشنز ہیں صرف ڈاکٹروں کو بھی سنگل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میں نے ایک دو دفعہ اس طرح کے الفاظ استعمال کی ہیں تو کافی ڈاکٹرز نراز ہو گئے تھے لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ڈاکٹرز جب تک ڈاکٹر نہیں بنے ہوتے تو ان کے گھر میں جو کیسز ہوتے ہیں اور ان کیسز میں جب ان کا ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے تو ڈاکٹروں کے لیے جو نیک جذبات انورٹیڈ کامرز میں یہ رکھتے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے جن جن کو ہاتھ لگیں تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ڈاکٹرز کی جو کیٹیگری ہے اس میں عموماً اکثریت جو لوگ ہیں وہ دنیا پرستی کا شکار ہے اللہ ماشاءاللہ یہ تو یعنی غریب لوگ بچارے بھگت رہے ہیں اس چیز کو تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی ڈیتس ہوئی ہیں ان سب لوگ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ابو عامر فوت ہو گئے تو نبی علیہ السلام کو جب اس کی خبر دی گئی تو آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ بلند کر کے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پر قیامت والے دن فضیلت اتا فرما تو اس سے میت کے اوپر دعا کرنا بھی ثابت ہوتا ہے ادردن جنازے کے بھی اور قبر کے بھی قبر پر جا کے دعا کرنا جنازے میں دعائیں کرنا وہ تو ثابت ہے اس کے علاوہ بھی آپ میت کے لیے بلکہ سورة الحشر میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب نقفل لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ان کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں صرف اپنے رشتداروں کے لیے نہیں پوری جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے لیے ایون آپ کو جو قبرستان جانے کی دعا تعلیم کی گئی ہے صحیح مسلم میں ایک تو ہے ترمزی میں وہ روایت کمزور ہے السلام علیکم یا اہل القبور جو صحیح سنت سے ہے وہ صحیح مسلم میں ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ اے مومنین اور مسلمین جو اس قبرستان میں دفن ہو تم سب پر ہماری طرف سے سلامتی ہو اور ہم نے بھی مرنے کے بعد تمہارے پاس آ کر تم سے ہی ملنا ہے ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں تو یہ جو کنسپٹ ہے کہ مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود یعنی اگرچہ یہ نیگٹیف سنس میں محاورہ ڈیوائز کیا گیا ہے ان لوگوں کی جانب سے جنہوں نے مرنے کے بعد اپنا کاروبار زندگی چلانا ہوتا ہے کبھی تیجے کی شکل میں کبھی دسمیں کی شکل میں کبھی چاریسمیں کی شکل میں کبھی جمراتوں کی شکل میں اور وہ اپنی ان چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ کہا جی مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود یعنی جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ مردود ہیں وہ دوسری ایکسٹریم ہے اور ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے کہ مرنے والوں کو بلکل ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے ایسا بھی نہیں ہے ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے ان کے لیے دعا کی جائے قرآن پاک میں حکم ہے بخاری مسلم کی حدیث اس پر گواں ہیں مسئلہ سیونٹی فور میرا ڈیٹیل کے ساتھ اسالے سواب کے اوپر ریکارڈڈ ہے تو ان تمام لوگوں کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اس میں سب سے بہترین دعا وہی ہے جو جامعہ ترمزی میں ابودود میں سن نسائی ابن ماجہ میں جو میت کے لیے دعا نکل ہوئی ہے بڑی پرفیٹ دعا ہے بیسے ہے تو میت کے لیے لیکن میت کے لیے اس میں تھوڑا سا ذکر ہے باقی ساری دعائیں وہ زندوں کے لیے ہیں وہ جو پڑھنے گئے ہوتے ہیں ان کے لیے ہیں آپ اگر اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میت کا تو ذکر ایک دفعہ ہے باقی تو سارے زندہ لوگوں کے لیے دعائیں ہیں تاکہ اب اس میت سے عبرت حاصل کر کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کریں اللہم انی اسألک بئنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد اللذی لم یرد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد و الہ کم ملاہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا اللہم من نحییتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اے اللہ جتنے بھی علماء اس دوران فوت ہوئے خصوص بلخصوص سید منور حسن صاحب مفتی نعیم صاحب طالب جوری صاحب اور باقی اہل حدیث اور بریلوی علماء میں سے بھی کچھ لوگ فوت ہوئے اور عوام الناس جو کرونا کے مرض کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے فوت ہوئے جتنے بھی دنیا مسلمان اے اللہ آج تک فوت ہوئے اے اللہ تمام کی مغفرت فرما تمام کی قبر کی منازل کو آسان فرما قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما بحیثیت انسان جو غلطیاں ان سے ہوئیں ان سے درگزر فرما انہیں نیک کاموں کا خوب عجر حطا فرما اور اے اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بدولت اپنی رحمت کے صدق جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بروس حطا فرما یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبل و منزول فرما اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی زہری باطنی بشانیاں تکلیف مسئیبتیں دکھتہ بیماریاں دشواریاں دور فرما اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے کیا ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں چاہے وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے قبل و منذور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر کے اگینسٹ اپنی پناہ اتا فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اسلام کا بول بالا فرما سبحان ربک رب العزت عمی صفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین و صل اللہ علی النبی الكریم و علی علی و صحابی اجمعین آپی چیز ايد کرو